تو بتیس لوگوں نے علم حاصل کیا ہے آپ کو بتا ہے اسلام میں عورتوں کی تعلیم ہے کتنی اہمیت اور کتنا عبارہ ہے کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی دنیا کی پہلی یونیورسٹی کس نے دالی کوئی مرد تھا یا کوئی عورت تھی مسلم تھا یا غیر مسلم تھا معلوم آپ کو دنیا کی پہلی یونیورسٹی ایک مسلمان نے دالی اور وہ کوئی مرد نہیں ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ الفحری تھا جس کا نام فاطمہ الفحری تھا جنہوں نے فیز میں مراکو میں مراکش جیسو کہتے ہیں فیز میں افریقہ کا ایک ملک ہے فیز میں پہلی یونیورسٹی اپنے والد کے حسان سواب کے لیے دالی جس کا نام ہے یونیورسٹی آف قراوین انہوں نے بنیاد دالی اور آپ کو معلوم ہے یہ کبھی انہوں نے شروعات کی اٹھرہوی صدی میں نہیں انلیسوی صدی میں نہیں بیسوی صدی کی اقتدام ہے یہ یونیورسٹی کی بنیاد فاطم الفہری نے 950 کرسچن ایرا آج سے ٹھیک ساڑے گیارہ سو سال پہلے اور باقی ساری یونیورسٹیاں جو میں کہوں گا یوروپ اور امریکہ کی جن کے بڑے نام ہیں جو کئی سو سالوں سے چل رہی ہے یہ اسی کی دین ہے آپ کو معلوم ہے اور اس یونیورسٹی خصوصیت کیا ہے آپ بولیں گے اچھا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ہو گیا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گینیس بوک آف ورل ریکارڈ نے رینسکو نے اس کو سیٹیفائی کیا کہ یہ دنیا کی سب سے طویل عرصے سے شروع کی گئی اور جب سے چال ہوئی اب تک ساڑے گیارہ سو سال سے کنٹینیسلی چل رہی ہے اور آج بھی چل رہی ہے آج بھی چل رہی ہے کس نے شروعات کی فاطمال فیرین صحابیات علم دے رہی ہے عورتیں بہت بڑھلے کمالات دکھا رہی ہے جو ہے اسی طرح موسیقی 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 موسیقی